اعلانباد اپچناو کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے تیس اکتوبر کو چناو ہونے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں سرسہ کے ڈی سی اور جلہ نرواجن ادھکاری انیش یادف صاحب یادف جی اپچناو کی گوشنہ ہو گئی ہے کس طرح کی ہدایتیں ہیں کیا گائیڈ لائنز جاری ہوئیں ایلیکشن کمیشن دوارہ شیڈیول ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اپچناو کا ایک تاریخ کے نوٹیفیکیشن ہے اپچناو کی اور آٹھ تاریخ تک نومینیشن پتر لیے جائیں گے کنسنڈ ریٹرننگ آفیسر دوارہ ریٹرننگ آفیسر اس والے کیس میں جو ہمارے سمبندد سبڈیویزنل میجیسٹریٹ علان آباد ہے وہ ہی رہیں گے گیارہ تاریخ کو سکروٹنی آف نومینیشن پیپرز ہے تیس تاریخ کو چناو کی تھی ہے بوٹنگ کی تھی ہے اور دو تاریخ کو ریزلٹ کاؤنٹنگ پروسس ہوئے گی اس کے علاوہ ہماری طرف سے مورڈل کورڈ آف کنڈرٹ کے لیے پورے جلے میں لاغو ہو گیا ہے وہ اٹھائی تاریخ سے جب تک الیکشن پروسس کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی جب تک رہے گا پورے جلے میں لاغو رہے گا اس کے علاوہ ہماری طرف سے جو نوڈل ادھیکاری ہیں پورے جلے کے ادھیکاری جو سینئر ادھیکاری ہیں ان کی ہم نے ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں وہ چاہے مین مینجمنٹ کے لیے ہو چاہے ایوی مینجمنٹ کے لیے ہو اور کیونکہ یہ کووڈ کا ٹائم ہے اس میں کچھ جو ہدایتیں ہیں گائیڈلینس ایلیکشن کمیشن اوپ انڈیا کی وہ نورمل ایلیکشن سے تھوڑی الگ ہے تو اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ساتھ بھی کل میٹنگ کرنے کا ان کو نوٹیز دیا ہے ان کو جو نئی جو ہدایتیں ہیں ان سے ان کو روبرو کرا دیا جائے گا ان کے انوپالانہ کے لیے ان کو بولا جائے گا کیا نئی گائیڈلینس ہیں سر اس پر کووڈ کر کے چناؤ کچھ الگ ہونے والا ہے چناؤ پر چار پر سار کو لے کر کس طرح کی گائیڈلینس جاری کی گئی ہیں ایلیکشن کمیشن اوپ انڈیا کی طرف سے دیکھیں بیسیکلی جو چناؤ کی جو پرکریہ ہے وہ مورو لے سیم رہے گی جو سٹیٹری جو ساری چیزیں رہتی ہیں وہ پروسیس بل بھی تا سیم بٹ جو تھوڑا ڈیفرنس رہے گا وہ ڈیفرنس صرف اسی بات کا رہے گا کہ جو کم سے کم لوگوں کو اکترت کریں تو اس کے بارے میں کچھ ڈریکشنز ہے جیسے کہ آپ کو روڈ ریلیز نہیں ہوں گی بائیک ریلیز نہیں ہوں گی روڈ شوز اس بار بند ہے اس کے علاوہ جو number of gatherings in big rallies وہ تھوڑی limited رہے گی وہ election commission نے بولا ہے کہ آپ جو meetings تھا لوگا وہاں پہ ہم کو duties لگانی پڑے گی اور یہ ensure کرنا پڑے گا کہ وہ limited ماترہ سے زیادہ نہ ہو تو ان سب کو بس مدنظر رکھتے اور جو covid appropriate behavior ہے جیسے ہم mask کا use کر رہے ہیں sanitize premises رہیں گے ہمارے سارے polling stations تو یہ کچھ ہدایتیں ہیں جو نہیں ہیں باقی جو ہماری جو process ہے وہ routine ہی رہے گی سورکشا کی مدنظر سر کس طرح کے arrangements کیے جائیں گے کیا اس area کو سر آپ نے meeting کی بیٹک کی کیا کس طرح کی security arrangements ہیں کہاں باہر سے کیا forces مغوانے کی بات بھی کی جائیں گی اس کے لیے ایک detailed security plan بنتا ہے وہ اس پی صاحب کے ساتھ ہم چرچہ میں ہیں اس کے لیے جہاں پہ بھی اس پی صاحب بولیں گے ہم کو static surveillance teams کی وشکتہ ہے لگانے کی اور flying squad teams ہوتی ہیں جو کی جن کا مین کام یہ رہتا ہے اگر ہو رہی ہے کوئی شکایت آتی ہے تو تدپرتہ سے وہ موقع پہ جاتے ہیں اور چیز کو نیوارن کرتے ہیں تو ہماری طرف سے جو بھی موقع کے انصار جتنی بھی teams سگت کرنی ہوگی ہم اس teams کو سگت کریں گے بہت بہت دنواد تو بلکل ڈی سی سرسا جیلا نیرواشن عدکاری انیش یادب بتا رہے تھے کہ اس بار چناف کچھ الگ ہوگا کیونکہ کرونا guidelines کو لے کر election commission of india کی طرف سے کئی ہدایتیں جاری کی ہیں تو کرونا guidelines کی پالنا جو ہے وہ political parties کو کرنی ہوگی اس کے علاوہ پورے جلے میں فلال election declare ہونے کے بعد اچار سہیتہ بھی لاغو ہو گئی ہے سرسا سینہ کو جسو جا خبریں ابھی تک